بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قائد ہمارے لیڈر بلکہ عالم اسلام کے لیڈر کو جس طرح ایک سال پہلے پانچ اگس کے روز ایک دفعہ پچھلے سال نو مائی کو غیر کانونی طور پر عرص کیا گیا تھا جو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی مانا کہ غیر کانونی گریفتاری تھی غیر آئینی گریفتاری تھی چھوڑا گیا اس کے بعد پانچ اگس کو دوبارہ گریفتار کیا گیا عالم اسلام کے لیڈر کو گریفتار کیا گیا اسی سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے پانچ اگس کو سوابی میں جلسہ رکھا ہے اور یہ جلسہ انشاءاللہ ملینس اوف لوگ پاکستان کی غیور عوام اس جلسے میں آئے گی اسی سلسلے میں پورے سن سے کافلے جائیں گے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے کافلوں کی صورت میں یہاں سے ہم نکلیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیمی فائنل ہے یہ پانچ اگس سیمی فائنل ہے اگر یہ جو فیصلہ ساز لوگ ہیں انہوں نے اکل کے ناخون نہیں لیے اپنا قبلہ درست نہیں کیا اس کے بعد میرے پاکستانیوں آپ نے تیار رہنا ہے فائنل کال آئے گی فل این فائنل کال ہوگی اور انشاءاللہ امران خان باہر ہوں گے اور امران خان اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق سن سے ہے اسی طرح پورا پاکستان سے لوگ آئیں گے سن کے دیگر شہروں سے بھی کافلے نکلیں گے آپ لوگ اپنے جو آپ کے ڈیویجن کے آفیس ہے ڈسٹرک کے آفیس ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں رابطہ کریں ریجسٹریشن کروائیں اپنی بری تعداد میں انشاءاللہ ہم سن سے بھی نکلیں گے اور ہم بتائیں گے سن صرف اور صرف امران خان کا ہے پاکستان زندہ بات امران خان